بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز انپیو بر جوبز ایم سی کیوز یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں فرینڈز ہم نے ایک سیریز شروع کیا ہوا ہے سپیشل سیکیورٹی یونٹ کا سندھ پولیز ڈپارٹمنٹ کے لیے اور یہ اس کا پارٹ ٹو ہے اس کے ٹوٹل پچیس پارٹس ہیں باقی پارٹس کی ویڈیو لنکس جو ہیں اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہیں تو چلو اس کو حل کرنے کے کوشش کرتے ہیں کوششن نمبر پانچ سو گیارہ کو دیکھتے ہیں کہ آن ایٹھ فیبروری ٹو تاؤزین ٹوئنٹی ون چینہ ڈونیٹڈ ویکسین ٹو فرسٹ میلیٹری ان دی ورڈ دیٹ میلیٹری ایز آف یعنی آٹھ فروری دو ہزار اکیس کو چین نے دنیا میں پہلی فوجی کو ویکسین اتیا کی وہ کس ملک کے فوج ہے یہ پاکستان کی فوج ہے اور یہ آٹھ فروری دو ہزار اکیس کی بات ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے امپورٹنٹ کسٹن ہے کسٹن نمبر پانچ سو بارہ کو دیکھتے ہیں کہ ون لکناؤ پیکٹ کیم یعنی کب لکناؤ کا معاہدہ ہوا لکناؤ کا معاہدہ جو ہے یہ انیس سو سولہ میں ہوا تھا یہ بھی یاد رکھنا ہے ریپیٹڈ کسٹن ہے کسٹن نمبر پانچ سو تیرہ کو دیکھتے ہیں کہ ونڈڈ قیدی آزم قیدی آزم نے پاکستان کے پہلے گورنر جنر کی حیثیت سے حلف کب لیا پندرہ اگست انیس سو سینٹالیس کو لیا اور پاکستان جو ہے چودہ اگست انیس سو سینٹالیس کو آزاد ہوا شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ قیدی آزم محمد علی جینا جو ہیں فرسٹ گورنر جنر آف پاکستان ہے اور یہ جو ہیں تب تک وہ گورنر جنر رہے جب تک وہ فوت نہیں ہوئے تھے وہ جو ہیں گیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹھالیس کو فوت ہوئے تھے اور قیسٹن نمبر پانچ سو چودہ کو دیکھتے ہیں کہ کون پاکستان کے پہلے وزیر آزم بنے لیاقت علی خان جو ہے یہ پاکستان کے پہلے وزیر آزم بنے اور شار ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ نواب زادہ لیاقت علی خان جو ہیں اکتوبر اٹارہ سو پنجنوے میں پیدا ہوئے اور سولہ اکتوبر انیس سو اکاون میں وفات ہوئے اور اس کو قائد ملت بھی کہا جاتا ہے یعنی لیڈر آف دی نیشن اور شہید ملت بھی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو ہیں سٹیٹسمن تے لائر تے انڈ پولیٹیکل تیوریس تے ہو بیکیم انڈ ساروڈ اے دا فرسٹ پرائم منیسٹر آ پاکستان وہ پاکستان کے پہلے پرائم منیسٹر تے اور اس کے علاوہ وہ جو ہیں انیس سو سینٹالیس سے لے کر انیس سو اکاون تک پاکستان کے وزیر آزم رہے اور اس کے بعد انیس سو اکاون میں سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو اس کو اس سینیٹ یعنی قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا کوئسٹن نمبر پانچ تاو پاندرہ کو دیکھتے ہیں کہ کولیکٹیولی ہاو میری گورنر جنرل رولڈ اور پاکستان یعنی مجموعی طور پر کتنے گورنر جنرل جنرلوں نے پاکستان پر حکومت کی چار گورنر جنرل گزرے ہیں یہ پرائم منسٹر سے پہلے ان کا یہ عہدہ ہوتا تھا گورنر جنرل کا اور اس کی طرح ہے کہ گورنر جنرل پاکستان پاکستان آف دا بریٹش یہ بریٹش جب انہوں نے آزادی حاصل کی تو انس ٹائم اس کا جو عہدہ ہوتا تھا پرائم منسٹر کا یہ گورنر جنرل کہلاتا تھا اور اس کے علاوہ جیسے انہوں نے انیس سو سینٹالیس میں پاکستان نے آزادی حاصل کی اس کے علاوہ یہ جو ہے انیس سو چپن کو ایک ریپبلک کنٹری بنا اور اس کے علاوہ گورنر جنرل کا عہدہ جو ہے یہ ختم کیا گیا کوئسٹن نمبر پانچ سو سولہ کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان بکم ممبر آفو یونائٹڈ نیشن پاکستان کب اقوام متحدہ کا رکن بنا تیس سپٹیمبر انیس سو سینٹالیس کو بنا اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ پاکستان نے افیشلی جو ہے یونائٹڈ نیشن جسے کہتے ہیں یون اس کو شارٹ الفاظ میں کہتے ہیں تیس سپٹیمبر انیس سو سینٹالیس کو انہوں نے جو ہے اس کو جائن کیا اور اس کے علاوہ یعنی ایک مندبان آگست میں پاکستان نے جو ہے آزادی حاصل کی چودہ آگست اور تیس ستمبر کو انہوں نے جو ہے یونائٹڈ نیشن کو جائن کیا اور اس کے علاوہ باقی دیٹیل اس کی خود پڑھ لیں کیسچن نمبر پانچ سو ستارہ کو دیکھتے ہیں کہ ون ویچ کنٹری اپوسٹ پاکستان میں پرشپ انیونائٹڈ نیشن یعنی کون سے ملک نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کی مخالفت کی یہ افغانستان تھا اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ افغانستان جو ہے یہ پاکستان کا مخالفتہ یونائٹڈ نیشن میں کیوں مخالفتہ یہ انیس سو اٹھالیس کی بات ہے یہ انیس سو اٹھالیس نے پاکستان انیس سو سنتالیس میں بنا تھا یہ در رانگ ہے ڈیوریڈ لائن کی اوشو کی وجہ سے یہ پاکستان کا مخالفتہ کو دیکھتے ہیں کون پاکستان کے آخری گورنر جنرل تھے سکندر مردہ جو ہیں پاکستان کے آخری گورنر جنرل ہے اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ سکندر مردہ جو ہیں وہ سی آئی اے او بی ای واز این ایسٹ پاکستانی پولیٹیشن ہے اور وہ فرسٹ پریزیڈنٹ آ پاکستان بھی ہیں انیس سو چپن تک اس کے بعد انیس سو چپن سے لے کر انیس سو اٹھال تک رہے اس کے بعد اس کو ڈیسمس کیا گیا اس کے بعد قیسٹن نمبر پانچ سو انیس کو دیکھتے ہیں کہ ویش کنٹری واز پیڈ این افیشل وزیڈ بائی دا فرسٹ پرائم منسٹر آ پاکستان ان نینٹین فیفٹی سن انیس سو پچاس میں پاکستان کے پہلے وزیر آزم نے کس ملک کا سرکار یہ دورہ کیا تھا یہ یو ایس اے کا کیا تھا یہ یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ کا اور شارٹ ڈیٹیل اس کی اس طرح ہے کہ یونائیٹ سٹیٹ آف امریکہ کا دورہ جو ہے لیاقت علی خان نے کیا تھا جو کہ پاکستان کا پہلا وزیر آزم تھا اور یہ دورہ جو ہے تین مای سے چپس مای انیس سو پچاس تک تھا اس کے بعد لیاقت علی خان جو ہیں فرسٹ لیڈی پاکستانی شیلہ ایران اس کا شارٹ ڈیٹیل باقی پڑھ لیں قویسٹن نمبر پانچ سو بیس کو دیکھتے ہیں کہ ویسٹ کنٹری ایکسیپٹڈ پاکستان فرسٹ کس ملک نے سب سے پہلے پاکستان کو قبول کیا یہ ایران نے قبول کیا تھا دوسری نمبر پر مصر نے اس کے بعد قویسٹن نمبر پانچ سو ایس کو دیکھتے ہیں کہ ون لیاقت علی خان واز اس سینیٹر یعنی کب لیاقت علی خان کو قتل کیا گیا سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو جیسا کہ میں نے آرڈی بتا دیا ہے آپ کو اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ سولہ اکتوبر انیس سو اکاون کو اس کو جو ہیں شوٹ کیا گیا تھا جب وہ مسلم سیٹی لیگ کمپنی باغ جسے آج کل لیاقت باغ کی نام سے جانا جاتا ہے وہاں پر اس کو شہید کیا گیا تھا کو دیکھتے ہیں پاکستان کا دوسرا وزیر آدم بنا خواجہ نظام الدین پاکستان کے دوسری وزیر آدم بنے شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ خواجہ نظام الدین جو ہیں نظام الدین پرائم منسٹر یہ کب بنے جیسے ہی انیس سو اکاون میں یہ بنے تھے تو لیاقت علی خان کے بعد پھر انہوں نے اس کا اوت لیا کو دیکھتے ہیں کہ وینڈ ڈیٹ قیدی آزم محمد علی جینا ڈائی قیدی آزم محمد علی جینا کا انتقال کب ہوا گیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹھالیس کو اور اس کے علاوہ شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ قیدی آزم محمد علی جینا جو ہیں پچیس دسمبر اٹھار سو اٹھار سو چیتر کو پیدا ہوئے اور گیارہ سپٹیمبر انیس سو اٹھالیس کو وفات ہوئے وہ جو ہے ایک لائر تھے اس کے بعد پولیٹیشن تھے اور وہ فاؤنڈر آف پاکستان تھے یعنی پاکستان کے بہنی بھی تھے قیسٹن نمبر پانچ سو چھو بیس کو دیکھتے ہیں کہ کون پاکستان کا دوسرا گورنٹ جنرل بن گیا یہ خواجہ نظام الدین ہے شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ خواجہ نظام الدین جو ہے پاکستان کی دوسری گورنٹ جنرل بنیں قیسٹن نمبر پانچ سو پچیس کو دیکھتے ہیں فار ہاو مچ روپیز رنجیت سنگھ سولد دی کشمیر رنجیت سنگھ نے کتنے روپے میں کشمیر فیروخت کیا پنجتر لاکھ میں اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ نو مارچ اٹار سو چھی آلیس کو انڈر دا ٹریٹی آف ایمراسٹر آنو مارچ سولہ گلاب سنگھ نے پنجتر لاکھ میں جو ہے کشمیر کو بیچا قیسٹن نمبر پانچ سو چھو بیس کو دیکھتے ہیں کہ کب بہارت نے بغیر اطلاع کے پاکستانیوں کی پانی کی فرامی منقطع کر دی تھی یہ فسٹ اپریل انیس سو اٹھالیس کی بات ہے اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ فسٹ اپریل انیس سو اٹھالیس کو جب پاکستان جو ہے انڈیپینڈنس بنا تو اس وجہ سے اس نے جو ہے انڈیا نے پاکستان کے جو کناز جو تھے ریٹ کلف لائن کے درمیان میں جو ہیں وہاں پر ان کو منقطع کیا تھا کو دیکھتے ہیں کس سال ہندوستان اور پاکستان کے مابین پانی کے بازابطہ معایدے پر دستخط ہوئے یہ انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا اور شارٹ ڈیٹیل اس کی طرح ہے کہ اس کو انڈرس وارٹ ٹریٹی بھی کہا جاتا ہے یہ انیس سو ساٹھ میں ہوا تھا کو دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہو امپریسٹ اسلام انفلینس بائی وچ سورہ آف ہولی قرآن حضرت عمر رضی اللہ عنہو نے اسلام قبول کیا جس سے متاثر ہو کر کناز کریم کی کونسی سورہ سے کونسی سورہ ہے مہنی سور تاہہ کو سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہو مسلمان ہوئے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہو کو باہر ایک بندے نے کہا کہ آپ جو ہیں اپنے گھر میں اپنے بہن اور آپ کی جو جی جا ہیں اس کو وہ مسلمان ہوئے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے تو وہ بہت غصے میں تھے اور وہاں پر آگئے اور اس کے علاوہ پھر ادھر یہ سورہ تاہہ کا پڑھ لیا تو اس کے بعد پھر کیا ہوا وہ مسلمان ہوئے کوسٹن نمبر پانچ سونت اس کو دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کونسے زکاة لینے کے حق دار نہیں ہیں پیرنٹس کو نہیں دے سکتے ہزبنٹ کو نہیں دے سکتے وائف کو نہیں دے سکتے اور بچوں کو نہیں دے سکتے اس کے علاوہ باقی سب کو دیکھ سکتے ہیں کوسٹن نمبر پانچ سونت اس کو دیکھتے ہیں کہ مکی سورہ میں زکاة کا لفظ جو ہے کتنی مرتبہ آیا ہے بائیس مرتبہ آیا ہوا ہے کوسٹن نمبر پانچ سونت اس کو دیکھتے ہیں کہ آیت القرصی جو ہے آیت القرصی is in which سورہ of the holy قرآن آیت القرصی جو ہے قرآن پاک کی کس سورہ میں ہے یہ سورہ الوکرہ میں ہے کوسٹن نمبر پانچ سونت اس کو دیکھتے ہیں کہ which سورہ of the holy قرآن ends with two prophets names قرآن پاک کی کونسی سورہ جو ہے دو نبیوں کے نام سے ختم ہوتی ہے خوی ہے سورہ الالہ جو ہے کوسٹن نمبر پانچ سونت اس کو دیکھتے ہیں کہ ڈراما کس زبان کا لفظ ہے ڈراما جو ہے یونانی زبان کا لفظ ہے کوسٹن نمبر پانچ سونت اس کو دیکھتے ہیں کہ بابا اردو کس شخصیت کو کہا جاتا ہے یہ مولی عبدالحق کو کہا جاتا ہے کوسٹن نمبر پانچ سونت اس کو دیکھتے ہیں کہ اردو کا پہلا ڈراما کونسا ہے اندر سبا یہ اردو کا پہلا ڈراما ہے تو فرینڈز آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور ہمیں اپنی خواہ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ